آکاشبانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلام بیگ پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم دنیدر موڈی آج بارہ نسی میں شریق کاشی وشنان دھام کا افتتاح کریں گے جس کی تعمیر نئے سرے سے کی گئی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جمع رقم کے بینے کی پانچ لاکھ روپے تک کی مقررہ وقت میں یقینی ادائیتی کی پولیسی میں رقم جمع کرنے والے افراد کے تقریباً 98 فیصد کھاپے شامل ہو جائیں گے درجہ ساری ذاتوں اور درجہ ساری قبائل پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی روک تھام کے لیے آج قومی ہیلپ لائن شروع کی جائے گی ملک آج دوہزار ایک میں پارلیمنٹ پر کیے گئے درستگردانہ حملے کے شہیدوں کو خیراج یقیدت پیش کر رہا ہے جی سات ملکوں نے روس کو یوکرین میں داخل ہونے کے بڑے پیمانے پر نتائیس سے خبردار کیا ہے بھارت کے چندیر سنگھ نے استمبول میں پیرا آلم پیرا آلمی ٹیک وندو چیپیششپ میں چاندی کا طمقہ حاصل کیا ہے اور بھارتی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ روانہ ہونے سے پہلے تین دن قدم تینہ میں رہے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کووٹ سے بچاؤ کے ایک سو پچاس کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامدن ہے ساتھی کرونا کی نئے قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہیں اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں غفلت نہ برتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسٹ لگائیں دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص تھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرند موڈی آج اتر پردیش میں وارہ نسی کے دو روزہ دورے پر جائیں گے جہاں وہ شریح کاشی وشونات دھام کا افتتاح کریں گے جسے نئے سیرے سے تعمیر کیا گیا ہے جناب موڈی کاشی وشونات مندر کا دورہ دوپہر تقریباً ایک بجے کریں گے جہاں وہ پوجہ آرشنا کریں گے اس کے بعد وہ شریح کاشی وشونات دھام کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے اوہ نمہ شیوائی اوہ نمہ شیوائی ہر ہر مہا دیو شم ہو کاشی وشونات گنگے ہر ہر بھوت نات شم ہو کاشی وشونات گنگے ہر ہر بیت نات شم ہو کاشی وشونات گنگے اس پوری تقریب کو پورے ملک میں سٹریم لائن کیا جائے گا اس تقریب میں تین ہزار سے زیادہ سند اور اہم شخصیتیں شرکت کریں گی ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم نے آج کے دن کو ایک بہت ہی اہم دن قرار دیا ہے اور ہر ایک سے کہا ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں جناب موڈی آج دوپہر تقریباً بارہ بجے کال بھیرو مندر بھی جائیں گے اور شام تقریباً چھے بجے ایک رو رو کشتی میں سوار ہو کر گنگا آرتی بھی دیکھیں گے شکاشی وشونات دھام کے پہلے مرحلے کی تعمیر تقریباً تین سو انتالیس کروڑ روپے کی لاغت سے ہوئی ہے یہ پروجیکٹ پانچ لاکھ مربع فٹ کے ایک وسیع و عریض رقبے میں پھیلا ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ رقبہ محض تقریباً تین ہزار مربع فٹ تک محدود تھا تفصیل ہمارے نامنگاہ سے وزیراعظم نرین مودی کی نگرانی میں کاشی وشونات دھام تیار کیا گیا ہے وزیراعظم نے مارچ دوہزار انیس میں کاشی وشونات دھام کا سنگی بنیاد رکھا تھا مسکورہ پروجیکٹ گنگا گھاٹوں سے کاشی وشونات مندر تک برائرہ رسائی فراہم کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے یہ پروجیکٹ تقریباً پانچ لاکھ سوائر فٹ رقبے میں پھیلا ہوا ہے کاشی وشونات مندر آنے والے یاتریوں کے لئے یاتری سویدہ کینڈ اور سیاحتی سہولیات مرکز ویدک کینڈ سٹی میوزیم ویوینگ گیلری فوڈ کورٹ وغیرہ سمیت بہت سی سہولیات دستیاب ہوں گی وارہ نسی سے آدیت شکلہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لئے شبانہ رحمان اطلاعات انہشات کے وزیر انوراک تھاگر نے کہا ہے کہ شریف کاشی وشونات دھام سے سیاحت اور مقامی مصنوعات دونوں کو فروخ حاصل ہوگا ایک بار پھر کھڑی ہوئی کاشی دیویا کاشی بھاویا کاشی جس کی کلپ نہ ماننے پردان منتری موڈی جی نے کی تھی کہ کاشی وشونات کوریڈور کو بنا کر سمرپت کریں گے سنکلپ سے صدی کا یہ دور آپ کے سامنے ماتر پانچ برشوں میں پورا ہوا جو ڈائی سو سال تک کوئی نہیں کر پائے وہ پردان منتری موڈی جی نے کر کے دکھایا ہے اور مجھے پرسندہ اس بات کی ہے اس سے بنارس میں جہاں ایک اور ریلیجیس ٹوریزم کو بڑھاویا ملے گا ٹوریزم کا ایک بہت بڑھاویا یہاں پر ہوگا لاکھوں لوگ شہدہ کے کیندر میں آئیں گے وہیں پر یہاں کے جو لوکل پوڈکٹس ہیں ان کو بھی دنیا پھر میں دکھانے کا افسر ملے گا اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدھتنات نے آج کے دن کو بھارتی ثقافت کے لیے ایک بائی سے فخر دن کرا دیا ہے جبکہ وزیرالہ یوگی آدھتنات نے کہا کہ وزیرالہ نرینر موڈی کی رہنمائی میں کاشی وشونات مندر اپنی روحانی اور ثقافتی شان و شوقت پھر سے حاصل کر رہا ہے وزیرالہ نے کہا کہ کاشی وزیرالہ اور دیگر عام شخصیات کے استقبال کے لیے تیار ہے ایک اونپم اور درنب چھان کاشی واشیوں کو پورے دیش سے پدھارے پوجہ سنتوں کی اپستیتی میں پورے دیش اور دنیا کے سردھر جنوں کو دیکھنے سننے کو پرابت ہوگا پورا کاشی اپنے لوگ پریے سانسد اور دیش کے لوگ پریے پردھان منتری جی کے شواگت کے لیے وہ تاولہ ہے آنندت ہے اور یہ دھام بن کر کے تیار ہو چکا ہے یہ ہم سب کا سو بھاگیا ہے ایک آسی وشونات دھام کو دیکھنے اور اس پوری برکلپنا کو ساکار ہوتے ہوئے ہم سب ہی دیکھ پا رہے ہیں اور ہم سب ادنی پردھان منتری جی کا پوجہ سنتوں کا آگن تک ان سبھی اعتقیوں کا سوگت کرنے کے لیے یہاں پر پوری طرح تیار ہے وزیراعظم کل تقریباً سے پہر ساڑھے تین بھلے صد گروہ صدا فلدیو وہنگم یوک کی اٹھانوے بھی سالانہ تقریبات میں شرکت کریں گے وزیراعظم بیہار اور ناغلین کے نائب وزیراعلا کے ساتھ ساتھ آسام اروناچل پردیش گواہ گجرات حریانہ ہیماچل پردیش کرناٹک مدھے پردیش منیپورد تریپورا اتھر پردیش اور اتھر اگھن کے وزرائے آلہ کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے یہ اجلاس حکومت کی بہترین کارربائیوں سے متعلق حق پرانی کے بارے میں معلومات کا ایک موقع فراہم کرے گا جو ٹیم انڈیا کے جذبے کے وزیراعظم کے نظریے کے این مطابق ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں رقم جمع کرنے والے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو رقم واپس بھی گئی ہے جو برسوں سے فسی ہوئی تھی یہ رقم مجموعی طور پر تیرہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے جناب موڈی نئی دلی میں کل رقم جمع کرنے والے مقدم پانچ لاکھ روپے تک کی مقررہ وقت کی جمع بیمہ یقینی ادائی کی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ رقم جمع کرنے والے مقدم کا جذبہ ایک بہت ہی باوانہ جذبہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ کوئی بھی ملک ابتر ہوتے ہوئے مسائل کو اسی وقت روک سکتا ہے جب انہیں بروقت حل کر لیا جائے انہوں نے اشارہ دیا کہ اس سے پہلے مسائل سے بچنے کا رجحان تھا لیکن آج نیا بھارت مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جناب موڈی نے بتایا کہ بھارت میں بینک میں رقم جمع کرنے والوں کے لیے بیمہ کا نظام انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا تھا اس سے پہلے بینک میں جمع رقم میں سے محض پچاس ہزار روپے کے رقم کی زمانت دی جاتی تھی جسے بعد میں بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ وقت کی کوئی حد مقرر نہیں تھی کہ یہ رقم کب ادا کی جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ بینک ملک کی خوشحالی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور بینکوں کی خوشحالی کے لیے یہ بھی اتنا ہی عام ہے کہ رقم جمع کرنے والوں کا پیسہ محفوظ رہے یہ خبرنامہ آقا عشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت مسلح فوجوں کو مستحقم بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور فوجی امور کے محکمے کی تشکیل ایسی کچھ اصلاحات ہیں جن سے مسلح افواج کی مستقبل کی ضرورتیں پوری ہوں گی وزیر دفاع دلی میں انڈیا گیٹ پر سورنم وجہ پرو کا افتتاح کرنے کے بعد ادھار خیال کر رہے تھے جناب سنگھ نے کہا کہ خریداری سے لے کر تیاری تک آتم نربر بھارت ابھیان کے ذریعے سبھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ فوجوں کو مزید با صلاحیت مستعید اور خودکفیل بنایا جا سکے انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارت کی تاریخی فتح اور بھارت بنگلہ دیش دوستی کے پچاس سال پورے ہونے کے موقع پر اس دو روزہ پرو کا احتمام کیا گیا ہے لوگ سبھا میں آج نشیلی دماؤں اور نفسیات پر اثر ڈالنے والے ماددوں کے قانون میں ترمیم قبل دوہزار اکیس مباحثے کے لیے پیش کیا جائے گا راجہ سبھا میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں اور سرویس کی شرائط میں ترمیم قبل دوہزار اکیس مباحثے کے لیے پیش کیا جائے گا درجہ فیرز ذاتوں اور درجہ فیرز قبائل پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے خلاف آج ایک قومی ہیلپ لائن کا آغاز کیا جائے گا سماجی انصاف اور تفویز اختیارات کی وزارت یہ ہیلپ لائن اس مقصد سے شروع کر رہی ہے کہ درجہ فیرز ذاتوں اور درجہ فیرز قبائل پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے روک تھام سے مطالق قانون پر ٹھیک تھنگ سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے یہ ہیلپ لائن ہندی انگریزی اور علاقائی زبانوں میں طول فری نمبر 14566 پر دن رات دستیاب ہوگی قوم آج ان بہادر شہیدوں کو خیراجی عقیدت پیش کر رہی ہے جنہوں نے 2001 میں آج ہی کے دن پارلیمنٹ کی دہشتگردانہ حملے سے حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں نچاور کر دی تھی پارلیمنٹ کے احادے میں خیراجی عقیدت پیش کرنے کے اس پروگرام کے تحت کچھ اہم شخصیتیں ان شہیدوں کو گلہ عقیدت نظر کریں گی ایک ریپورٹ آج سے بیس سال پہلے 2001 میں آج ہی کے دن پانچ مسلح دہشتگردوں نے پارلیمنٹ کامپلیکس پر تھاوہ بول دیا تھا اور اندھا دن فائرنگ کی تھی یہ حملہ تقریباً بیس منٹ تک جاری رہا تھا لشکر تیوہ اور جیش محمد کے پانچ دہشتگردوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مار گرایا گیا تھا راج سبھا کے پارلیمنٹ سیکیورٹی سرویس کی دو اہلکار جگدیش پرساد یادو اور مدور سنگھ نیگی دلی پولیس کے پانچ جوانوں نیز مرکزی ریزرب پولیس فورس کی ایک خاتون کانسٹیبل کملیش کماری نے ان دہشتگردوں کو امارت میں داخل ہونے سے روکتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی تھی نوپا مشرا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان نائب ساتھ جمہوریہ ایم ونتیہ نائیڈو نے آج دو ہزار ایک میں پارلیمنٹ ہاؤس پر دہشتگردانہ حملے کے شہیدوں کو خراجی حقیدت پیش کیا ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ اس عظیم قربانی کے لیے ملک ہمیشہ ان کا مخروض رہے گا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی انسانیت اور عالمی امن کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں کو دہشتگردی کی اس لانت سے نمٹنے کے غرض سے ہمیشہ متحد رہنا چاہیے وزیر داخلہ امش شاہ نے ان تمام بہادر سیکیورٹی اہلکاروں کے حوصلے اور جانوازی کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے بھارتی جمہوریت کے مندر پر بزدلانہ دہشتگرد حملے میں ملک کے وقار کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانے قربان کر دی تھی ایک ٹوئیٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ ان کی بے مثال شجاعت اور لافانی قربانی سے ہمیشہ لوگوں کو ملک کی خدمت کرنے کی ترغیب ملے گی دوہزار ایک میں پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کے دوران اپنی جانوں کی قربانی دینے والے بہادر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ قوم ہمیشہ ان کے حوصلے اور قربانی کے تین شکر گزار رہے گی جی سیون ملکوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر صدر ولادمیر پوتن نے یوکرین پر حملہ کیا تو روس کو زبردست نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور حملے کی شدید قیمت ادا کرنے پڑے گی جی سیون وزرائے خارجہ کی میٹنگ شمالی انگلین کے شہر لیورپول میں منعقد ہوئی تھی کل اختتام پذیر ہوئی میٹنگ کے دوران جی سیون مندوبین نے یوکرین کے نزدیک روسی فوج کے جمع ہونے کی متحد ہو کر مضمت کی اور موسکو پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کم ہی کرے پیرا اٹلیٹ چندیپ سنگھ نے کل ترکی استمبول میں مردوں کے اسی کلوگرام سے زیادہ وزن کے پیرا ورلڈ تیک وندو چیمپینشپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کر کے تاریخ رخم کی ہے پیرا تائک وندو عالمی چیمپینشپ کی تاریخ میں بھارت کا اب تک کا یہ پہلا میڈل ہے چندیپ عالمی سطح پر اعزاز حاصل کرنے والے جمع کشمیر کے پہلے پیرا اٹلیٹ بھی ہیں بھارتی کرکٹیم بودھ کو ایک چارٹرٹ پرواز سے جنوبی افریقہ کے شہر جوناز برگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ممبئی میں ایک تین روزہ کرنٹینہ کرے گی جنوبی افریقہ جانے والی ٹیم کے ارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ ضروری ذاتوں کو پورا کرنے کے غرض سے ممبئی کے بین الاقوامی ہوایت دے کے نزدی ایک فائیو سٹار ہوتل میں قیام کریں بھارت اس دورے کے دوران تین ٹیسٹ اور تین ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلے گا اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ اسلام راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اقبارات نے وارانسی کی تصویر بدلنے اور اس کے تہذیبی روحانی اور تعلیمی مرکز ہونے کی پرانی شبیہ کو بحال کرنے والے پروجیکٹ کاجی وشونات کوریڈور وزیراعظم کے ذریعے آج استطاع کی جانے کی خبر کو سرخی بنایا ہے روزنامہ راشتہ سہارا اور دیگر اقباروں نے وزیراعظم کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ بینک کے دیوالیا ہونے پر بھی آپ کا پیسہ محفوظ ایک خوشحال ملک کے لیے جمع کنندگان کی رقم کی زمانت ضروری جبکہ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ خوشحال ملک کے لیے مضبوط بینک نظام بہت ضروری اسی اقبار نے وزیر خزانہ محترمہ نرمرا سیترمن کے اس موقع پر دیئے گئے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ ہر منصوبے کے وسط میں متوسط طبقہ ہوتا ہے جبکہ اسی اقبار میں آر بی آئی کے گورنر شکتی کانداز کا یہ بیان بھی نمائع ہے کہ بڑے منافع کے لالچ کے خطرات کا دھیان رکھیں جمع کنندگان مرکزی کابینی وزیر اسمیتی ایرانی نے غریب کلیان کی اسکیموں کو حقیقی مستقیقین تک پہنچانے میں بینکوں کے مضبط کرتار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے غریب بینک کی دہلیس تک پہنچے اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرحن زمودی آجورہ نسی میں شیقہ شیف جنات دھام کا استطاق کریں گے جس کی تعمیر نئے سیرے سے کی گئی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جمع رقم کے بیمے کی پانچ لاکھ روپے تک کی مقررہ وقت میں یقینی ادائیگی کی پالیسی میں رقم جمع کرنے والے افراد کے تقریباً اٹھانوے فیصد خاتے شامل ہو جائیں گے درجہ فیرز ذاتوں اور درجہ فیرز قبائل پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی روپ دھام کے لیے آج قومی ہیلپ لائن شروع کی جائے گی ملک آج دوہزار ایک میں پارلیمنٹ پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے شہیدوں کو خراجی عقیقت پیش کر رہا ہے جی سات ملکوں نے روس کو یوکرین میں داخل ہونے کے بڑے پیمانے پر نتائج سے خبردار کیا ہے اسی کے ساتھ یہ خبردام آختم ہوا موسیقی